ہیلو دوستو لیٹس کریکٹ میں آپ کا سواگت ہے اور سات اگست دوہزار بائس کا داہندو نیوز پیپر اور اس کا سائنس این ٹیک کا پیز آپ لوگوں کے سامنے ہیں جو آرٹیکلز کام کے ان کو ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے باقی کے آرٹیکلز کو دھیرے دھیرے جو ہے وہ یہاں سے نکل جائیں گے باقی کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ کو الگ پلیلسٹ پر مل جائیں گی اس کی پی ڈی ایف آپ کو نیچے ٹیلی گرام چینل پر مل جائے گی مطلب ڈسکرپشن میں اس کا میں نے آپ کو لنک دے دیا ہے وہاں سے آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہو تو چلو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں یہاں پر کام کی دی گئی ہیں سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ مشین لرننگ کے بارے میں لکھا ہے مشین لرننگ آپ کو پتائے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک سب سیٹ کے روپ میں آتا ہے مشین لرننگ اور اس میں ہم مشین سے جو ہیں وہ ایسے کاررے کرواتے ہیں جو کی صرف ہیومن برین ہی آپر کر پاتا تو اب ریسرچرز نے یہاں پر بیسیکلی یہ کہا ہے کہ جو مشین لرننگ ہے اس کا اور بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مشین لرننگ سے بہت زیادہ over optimistic views یا conclusions جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں کہ مطلب بہت زیادہ over optimistic ہوتے ہیں widely over optimistic اس کو کہہ سکتے ہیں ایسا ہوتا ہے data leakage کے کارن بٹ ایسا ہونا جروری نہیں ہے تو یہ چیز تھوڑی سی نکل کر کے آئی خیر آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ مشین لرننگ ہوتا ہے کہ artificial intelligence کا subset ہوتا ہے اور کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کو use کرتے ہیں تو بٹ یہ ہی بتایا گیا کہ کبھی کبھی اس سے بہت زیادہ negative views بھی یہاں پر مل جاتے ہیں تو وہ سب ہوتا رہتا ہے یہاں پر اس سے کوئی چھنٹا والی بات نہیں ہے تو یہ سب چیزیں یہاں پر ہیں اس کے بعد دوسرا article یہاں پر جو ہے وہ آپ کو 3D shape کے بارے میں ہے دیکھو لکھا ہوا ہے predicting shapes determining the 3D shape of foremost any protein known to the science بہت ساری proteins جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے شریر میں بھی موجود ہیں even virus, bacteria اور میں بھی بہت ساری proteins ہوتی ہیں تو ان شبکی اگر ہم 3D shaping یہاں پر کر سکیں تو ہم ایک جو ہے وہ google search engine تیار کر سکتے ہیں ایک طریقے سے like google search یہ اس طریقے کا ہوگا یہاں پر آپ search کرو اس particular protein کے بارے میں اور اس کی 3D سب نچنا جو ہے وہ آپ کے سامنے just ایک click میں یہاں پر آ جائے گی کیونکہ google پر بھی آپ ایسا ہی کرتے ہو نا تو ایسا کام یہاں پر ہو سکتا ہے اس کی 3D shape یہاں پر آپ کو مل جائے گی تو یہی بنانے کی بات ہو رہی ہے researchers نے جو ہے وہ ایک artificial intelligence network جس کا نام ہے alpha fold نام یاد رکھنا ALPHA اور FOLD یہ alpha fold نام کا artificial intelligence network تیار کیا ہے اس میں جو ہے وہ 200 million سے زیادہ proteins کے structures پڑے ہوئے ہیں جن کو آپ just ایک simple click سے search مار کے اس کی پوری سرنچنا کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے چلیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے hold promise اور یہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ ایک pioneering gene therapy has used CRISPR-Cas9 CRISPR-Cas9 tool کے بارے میں UPSC اکثر کوشن پوچھ چکا ہے تو CRISPR-Cas9 genome editing tool سے ہم sickle cell disease کو کیسے ختم کر سکتے ہیں یا اس کا root coach کیا ہے اس کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے ایک نئی gene therapy جو ہے وہ develop یہاں پر کی گئی ہے تو sickle cell disease کے اندر basically یہ ہوتا ہے کہ آپ کی body کی جو oxygen carrying proteins ہوتی ہیں یا cells ہوتی ہیں ان میں flow ہو جاتے ہیں اس میں دکت ہو جاتی ہے اس میں disease جو ہے وہ basically یہاں پر ہو جاتی ہے تو basically جو آپ کی body کی oxygen carrying proteins ہوتی ہیں especially hemoglobin اس میں fault system یہاں پر دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو اس سے جو ہے وہ body کی oxygen carrying protein hemoglobin اس میں flow دیکھنے کے لیے ملے گا ایسی condition اس کو sickle cell disease کہتے ہیں اور اس sickle cell disease سے لگ بگ 6 ملین سے زیادہ لوگ affected یہاں پر ہیں clinical trials لگاتار یہاں پر چلتے رہتے ہیں لیکن ابھی حال ہی میں ایک نئی gene therapy یہاں پر develop ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ can the treatment aims to boost the production of an alternative form of protein called the fatal hemoglobin تو اب جو یہ نئی طریقے کی gene therapy develop ہوئی ہے by using CRISPR-Cas9 genome editing tool اس کے دوارہ ہمیں ایک نئی طریقے کی protein یعنی کی ایک alternative جب آپ کی یہ protein جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے like blood sorry body oxygen carrying protein جب آپ کی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تب اس کے علاوہ ہم ایک alternative کے رکھ میں fatal hemoglobin جو ہے وہ generate کر سکتے ہیں جو کی آپ کی اس بیماری کو لڑنے میں مدد کرے گی تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی یاد رکھیے گا اس کے بعد لکھا ہوا ہے dire burning اس کا مطلب یہ ہے risk mitigation stage management stage ہم یہاں پر use کرتے ہیں بہت سارے natural risk جو ہیں وہ آتے ہیں ٹھیک ہے ان سے کس طریقے سے manage کرا جائے ان کو risk management stage کہتے ہیں like manage کے لیے آپ کو early displacement کرنا پڑے گا اگر fillard آ رہی ہے تو drought آ رہی ہے تو water storage systems جو ہیں بہتر ہونے چاہیے یہ سب کیا risk management stage ہیں تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ risk management stage for fillard and drought وہ اتنی زیادہ effective نہیں رہتی ہیں تو یہ study ہوئی nature میں یہاں پر پرکاشید بھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ effective نہیں رہتی ہیں لیکن ہمیں اس چیز کو یاد نہیں رکھنا ہمیں just basically یاد رکھنا ہے کہ risk management integral part ہو جاتا ہے disaster management stage کا اور کافی important tool کے روپ میں یہ اُبھر کر کے آتا ہے تو انہوں نے کئی سارے مدلب اس طریقے کی intensity کے کہہ سکتے ہیں کہ risk جو ہیں basically disaster جو ہیں ان کو monitor کیا اگر risk کم ہے تو یہ stage اچھی رہتی ہیں لیکن جیسے risk بڑھتا چلا جاتا ہے simple سی بات ہے اس کو manage کرنا بھی مشکل یہاں پر ہو جائے گا جس کی وجہ سے جو ہے اتنا زیادہ effective جو ہے وہ نہیں رہے گا اس particular natural calamity سے بچنا تو یہ چیزیں یہاں پر آئیں گی کہ they found the difficulty in managing such extreme events تو extreme events سے بچنے میں تھوڑی دکت یہاں پر ہوئی تو risk management stages اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہوئی for the philodent road تو یہ یاد رکھئے گا اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ملے گا کہ why strengthening genome surveillance is an imperative تو genome surveillance جو ہے وہ اتنا زیادہ ضروری کیوں ہے یا اس کو strengthen کرنا اتنا زیادہ ضروری کیوں ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش یہاں پر کرتے ہیں تو دیکھو monkeypox virus کے بارے میں cases ہیں monkeypox جیسے ہی یہاں پر detect ہوا ہے 1970 میں سب سے پہلے یہاں پر detect ہوا تھا بہت بار پڑھا چکے ہیں تو monkeypox کے جو infections ہیں وہ basically آپ کے central اور eastern afrika میں اب تک دکھائی دیتے تھے لیکن 2022 میں اس کے cases جو ہیں وہ اسپین اور several countries اور جن کو non-endemic countries کہتے ہیں like یوروپ ہے نورث امریکہ ہے even انڈیا میں کییرل کے اندر دو cases جو ہیں وہ نکل کر کیا ہے اور اب تو پہلی death بھی monkeypox virus سے ہاں پر ہو چکی ہے تو non-endemic reason میں بھی جو ہیں پھیل رہا ہے تو WHO نے 23 July 2022 کو monkeypox آؤٹو بھرے کو public health emergency of international concern declare کر بھی دیا ہے تو ابھی تک صرف دو ہی بیماری تھی جن کو جو ہے وہ PHEIC declare کیا تھا لیکن monkeypox بھی اس کے اندر میں ایڈ ہو گئی ہے پیچھلی دو تو تھی آپ کی polio تھی اور covid 19 تھی اب تیسری جو اس کے اندر ایڈ ہوئی ہے وہ جنوم سرویلینز ہم جب کرتے ہیں پیتھرزنز کی الگ بائرس کی بیکٹیریا کی تو اس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا بائرس بیکٹیریا کتنا آوٹ بریک اس کا یہاں پر دیکھنے کے لئے مل رہا ہے یا وہ کتنا زیادہ spread یہاں پر ہوگا یا اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے یا پبلک ہیلٹ ڈیسیزن کس طریقے سے لیے جائیں ان سب کے بارے میں جانکاری ہمیں جینوم سیکوینس سے یہاں پر مل جاتی ہے منکی پوکس وائرس جو ہے وہ اس کا جینوم ڈی این ای ٹائپ ہے یہ یاد رکھنا کہ منکی پوکس کا جو ہے وہ ڈی این ای ٹائپ جینوم یہاں پر ہے اس کے اندر آپ دیکھو کہ دو لاکھ سے زیادہ بیس پیر یہاں پر ہوتے ہیں اور SARS COVID سے چھے ٹائم لگ بھگ جو بڑا یہ آپ کو سائز مل جائے گا بیس پیر کا تو SARS COVID 2 میں اس سے 6 گنا ہے وہ اس کے اندر میں ہاں پر آ جاتا ہے اور الگ جو variant ہیں وہ یہاں پر کریئٹ ہوتے ہیں in different genome sequencing the monkey pox virus across different reasons can this provide several insights اگر ہم genome sequencing کرتے ہیں تو ہمیں اس بارے میں کافی جانکاری ملے گی کیسے virus is evolving کیسے virus evolve کیسے genetic diversity یہاں پر آ رہی ہے اور other factors بھی ہمیں پتا چلیں گے جس diagnostic tools کو بہتر جو ہے وہ یہاں پر کیا جا سکتا ہے تو یہ آپ کو یہاں منکی پوکس اور covid 19 ان دونوں کے بیچ میں انتر بتاؤ ہونا چاہیے covid 19 جو ہے اس کا genome RNA type monkey pokes genome DNA type monkey pokes میں 6 گناہ زیادہ base pair compare to SARS COVID time یہ تھوڑے points وہ یہاں سے نکالتے ہیں اب دیکھو کیونکہ monkey pokes virus DNA virus ہے تو جتنے بھی اور pokes vires ہیں monkey pokes جو ہے وہ آپ pokes vires family کا small pox ہے جیسے پوکس vires family میں monkey pokes DNA virus other vires 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 expected rate of evolution coupled with the rapid rise in the monkeypox cases اس کی وجہ سے جو ہے situation اور زیادہ خراب یہاں پر ہو گئی ہے تو اب یہ جو point ہے وہ تو یہاں پر نکل کر کے آئے اس کے علاوہ ایک protein کے بارے میں اور دیا گیا ہے that is called ABOBEC3 protein study یہ suggest کرتی ہے کہ several mutations that have been identified in the new sequence of the monkeypox virus may have emerged due to the interaction between virus geno انہوں نے کہا کہ monkeypox اتنا زیادہ خطرنا کس لیے ہو گیا کیونکہ virus کا جو genome ہے that is called dna اور اس کے علاوہ ایک family of protein ہے that is called یہ جو میں نے آپ کو یہاں پر بتائی اس کو آپ جو ہے وہ epilopop protein b editing complex کہتے ہو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی یہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی بات ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا یہاں پر پتا چلنا چاہیے کہ کیا چیز ہو رہی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو یہی ملے گا کہ جو APOBEC3 نام کی protein complex انچنا ہے پلس dna جو ہے آپ کا منکی پوکس کا یہ ساتھ میں مل کر کہ اس کے infections کو اور زیادہ یہاں پر بڑھا رہے ہیں تو یہ کچھ points ہیں ignore بھی کر سکتے ہو بہت یاد رکھنا کون ملا کے image کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ نکلے گا آپ کو کہ genome surveillance کیوں important ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کیونکہ اس سے pathogens کتنا spread ہوگا کتنا autobrick ہوگا decision making میں ہمیں آسانی رہے گی یہ سب چیزیں ملیں گی اس کے علاوہ یہ dna virus ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا the monkey pox virus like other pox viruses اور اس کے اندر basically was لکھاوا نا was believed to پہلے سوچا جاتا تھا کہ genetic changes زیادہ نہیں ہوں گے small rate of change ہوگا لیکن ابھی جو recent study ہوئی ہے اس نے یہ نکالا ہے پتا کہ جو virus کی genetic changes ہیں وہ کافی زیادہ ہیں higher ہیں تو یہ بھی آپ یہاں پر دھیان میں رکھئے گا کہ mutations بھی یہاں پر زیادہ نکل کر کے آ رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ monkey pox virus اتنا زیادہ جو transfer ہوا ہے اس کے پیچھے کے کارن جو ہیں وہ آ جاتے ہیں آپ کا animal reservoir create ہونا animals کے اندر میں یہ کافی بھاری ماترہ میں create ہو جا رہا ہے one study اس نے یہ بھی suggest کیا کہ continued evolution virus کا دیکھنے کے لئے مل رہا ہے جس کی وجہ سے mutation زیادہ ہو رہے ہیں اور human to human transmission کے cases بھی نظر آ رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی اس کے علاوہ 90% of recently deposited genome sequencing of the virus وہ b1 lineage سے جڑا ہوا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے دو lineage کے بارے میں first is the b1 second one is the a2 a2 والا جو ہے وہ basically usa میں فیلا پلس اسی طریقے کے جو cases ہیں وہ انڈیا میں بھی جو ہے وہ نظر آئے b1 والا جو ہے وہ آپ کا europe وغیرہ میں زیادہ فیلا تو میں نے اس کے بارے میں آپ کو clear کیا سب کچھ اور یہی چیز جو ہیں وہ یہاں پر a2 اور b1 کے بارے میں بتائی گئی ہیں a2 lineage کے بارے میں باقی details آپ جس جس سے پچھلے سنڈے کی ویڈیو دیکھیں گے اس میں سب clear یہاں پر ہوا ہے تو فیلال آپ کو یہی یاد رکھنا تھا کہ monkeypox کے اندر جو ہے وہ dna type of genome یہاں پر ہے جبکہ اس کے اندر covid19 کے اندر RNA type genome یہاں پر موجود تھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ بیسیکلی لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم روک اگاما اوکی تو بیسیکلی یہ ایک طریقے کا lizard type ہے ٹھیک ہے جس کا نام ہے peninsular روک اگاما یہ جو ہے اس کی اگر ہم study کرتے ہیں تو ہمیں urbanization کے بارے میں پتہ لگے گا اور ہمیں یہ بھی پتہ لگے گا کہ کمیاں کہاں ہے اور اس کا conservation کیسے کرنا ہے تو peninsular روک اگاما اوکی جو habitat lows ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے urban center کے اندر اس کی جو presence ہے وہ کم ہی نظر آتی ہے آیا اسی bangaluru کے scientist نے اس کے اوپر study کی اور جانا کہ آخر یہ کیسے indicate کر سکتی ہے ایک particular urban area کے urbanization scenario کو اوکی تو اس کی presence وغیرہ کے اوپر study یہ جو lizard ہے یہ آپ کی mainly found ہوتی ہے روکی places پر اور warm sports پر یہ point یاد رکھنا دیکھو lizard جو ہے وہ cold blooded ہوتے ہیں تو اپنے شریر کا temperature ہے اس کو regulate کرنے کے لیے یہ rocky surface کے اوپر رہتی ہیں روک گرم ہو جاتی ہے گرمی میں بہت زیادہ ٹھیک ہے تو گرم ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اپنے body temperature کو control یہاں پر دیکھو لکھا ہوا ہے کہ the lizard is a large animal strikingly colored in orange and black orange and black color کیوں ہوتی ہے ignore کر سکتے ہو کوئی important point نہیں یہاں پر دیکھو they do not generate their own body heat وہ اپنی خود کی body heat generate نہیں کرتے so ان کو بام یا external source like بام important ہو جاتے ہیں اور different aspect میں کیونکہ جہاں پر یہ پائے جاتے ہیں وہاں پر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ particular area city یا urban area وہ بہت تیجی سے وام یہاں پر ہو رہا ہے تو وہ پر ہی آپ کی یہ پیننسولار روک اگامہ نام کی lizard ہے یہ 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 ایک indicator زیادہ گرم ہو چکا ہے وہ تیجی سے ہو رہی ہے اور ان کا نام بھی یہ دکھاتا ہے کہ food web کس طریقے سے چینج ہو رہی ہے تو یاد رکھنا indicator species ہے اور کیا indicate کرتی ہے یہ بھی آپ پر یاد رکھنا ہے تو اتنا آپ کو پتا ہونا چاہیئے تھا باقی اور کرتی ہوئی وہ کام کی نہیں تھی اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ملے گا کہ creatures that crossed an ocean to find India تو آپ آگے گونڈوانا لینڈ اس کے بعد میڈ آگاس کر ہے افریقہ افریقہ سے انڈیا الگ ہو کر کہ نورت وار شفٹ ہونے لگ ایک سو پندرہ ملین ایر اگ اس سب موجود یہاں پر تھے تو یہ سب کچھ چیزیں ہیں جو continental drift کے بارے میں آپ کو پتا ہونی چاہیے اور آپ نے یہ بھی پڑا ہوگا کہ انڈیا میں جو کچھ افسیش یہاں پر ملتے ہیں بیسے سیم افسیش آپ کو جو ہیں وہ افریقہ کے اسٹ کوسٹ پر بھی نظر آتے ہیں جو کی ساپ ساپ یہ دکھاتا ہے کہ انڈیا کبھی یہ جو ہے وہ افریقہ سے جڑا ہوا یہاں پر ہوتا تھا لیکن دھیرے دھیرے continental effect کے قارن جو ہے وہ یہاں سے یہ نورث کی سائیڈ میں شیفٹ ہونے لگا اور جو فوسل ہیں انڈیا میں اور افریقہ کے اس کوش پر کی جب ہم بات کرتے ہیں میڈا گاسکر افریقہ اور ایشیا کے اندر بسکلی لائف فارمز کی تو افریقہ میں کم سنکیت ملتے ہیں دیکھو یہ رکھو میں ایک الگ طریقے سے بتا دیتا ہوں یہ مالو کی آپ کا افریقہ ہے اور یہ جو ہے وہ آپ کا میڈا گاسکر ملتے ہیں اور کم پی افریقہ افریقہ سے اتنے زیادہ نہیں ملتے تو اب یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے ان کی افنیٹیز ملتے جلتے ہیں ایسے لینیے سے جو انڈیا میں پائے جاتے تھے افریقہ کے علاوہ تو یہ جو ہے وہ ایک نیچرل لسٹ کے بیچ میں اس چیز کو لے کر سب بیواد چلتے رہتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے وہ اتنا پتا ہونا چاہیے اور انہوں نے یہ بتایا بیسکلی جیسے اگر ہم لیمورز کی بات کریں تو لیمورز جو ہے وہ افریقہ میں پائے جاتے ہیں اور ان کے جو فوسل ہیں وہ انڈیا میں بھی دیکھنے کے لئے ملے ہیں افریقہ میں especially میڈا گاسکر میں پائے جاتے ہیں لیمورز اور ان کے جو فوسل ہیں وہ آپ کو میڈا گاسکر ملے ہیں اور انڈیا میں ملے ہیں افریقہ میں نہیں ملے ہیں یہاں کہیں نہیں ملے آپ کو دکھاتا ہے جو لیمورز آپ کے افریقہ میں پائے جاتے تھے کچھ سال پہلے کچھ سمیہ پہلے ملین سیئر ایگو پہلے وہ آپ کے انڈیا میں شفٹ ہوئے تھے یعنی کہ انڈیا جو ہے وہ جو ہوا تھا اور کیس یعنی کی فوسل جو ہیں وہ انڈیا کے اور میڈا گاسکر کے سیم ہیں ناکی افریقہ کے اوکے تو یہ سب جو سٹڈی ہے وہ یہاں پر دیکھ رہی ہے اور یہ لینڈ ماسز پہلے ملے ہوئے تھے جو کی بریج کا کام یہاں پر کرتے تھے اوکے اور میڈا گاسکر کو جو ہے وہ لیموریا آئیلینڈ کی روپ میں بھی جانا جاتا تھا پہلے اور تو اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تمیل اگر لیٹریچر وغیرہ یہاں پر اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر جو پانڈین لیجینڈ ہیں ان کی لیٹریچر سے پتا چلے گا ایک پرٹکولر ایریا ہوتا تھا کماری کنم تو یہ جو ایریا ہے یہ کچھ ایسا ہی تھا جیسا کہ آئیلینڈ لیموریا تو ایسی سب چیزیں جو ہے وہ نکل کے آتی ہیں مجھے لگتا ہے اگزام میں پوچھ جائیں گی یہ سب گونڈوانا لینڈ وغیرہ کے بارے میں بتایا میں نے اور پھر انڈیا میڈا گاسکر یہ سب الگ ہوئے اور دھیرے دھیرے جو ہے وہ نورتھ وارڈ شفٹ جو ہے وہ یہاں پر ہونے لگا پھر ہمالیاز وغیرہ یہاں پر اور یہ سب آئی تو یہ چیزیں پتا ہونی چاہیے لگ بگ ایک سو پندرہ میلین یہ رہے گو گونڈوانا کا بریک اپ ہوا انڈیا میں بھی ملے اور اور ایسے فوسیل جو ہیں وہ افریقہ کے اندر نہیں مل رہے یعنی انڈیا کا جو گہرا رشتہ ہے بیسکلی وہ میڈا گازکر سے نکل کر آتا ہے نا کی آپ کا افریقہ کا میڈا گاز کر سے اکی تو یہ چیز نکل کر آئے گی اس سب کے علاوہ جو جانا کی سننچنہ کے اندر جو چینجز ہوتے ہیں وہ کونسٹن ڈریٹ پر ہوتے ہیں اس داند پر مولیکی لوگ نام کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ یہاں پر ورک کرتی ہے جس سے ہم نے اس چیز کو پتا لگایا تو انڈیا کی پائیوٹل پوزیشن جو ہے جس کی وجہ سے ایشیا ہے یا میڈا گاسکر ہے اس میں لائف فارم کا ڈسٹریبیوشن کس طریقے سے ہوا اس کے بارے میں ہمیں اس چیز سے پتا لگتا ہے ایک ایشیان کے طور پر ہم ایشیان فریش وارٹر کریپس کے بارے بھی لے سکتے ہیں جو کی پورے ساؤ ہی سٹیشیا میں پائے جاتے ہیں لیکن کبھی ان کے انسیسٹرز انڈیا میں ہی پائے جاتے تھے تو ایسی سب چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں پر آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں اچھا یہ دھیان رکھئے گا گرین کلر کا ہائی لائٹ پوائنٹ ہے اس کو بلکل نہیں بھول لائی ایس اسی وجہ سے یہ آرٹیکل یہاں پر 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 پتا ہونا چاہیے کہ وستان لگنائٹ مائن کہاں پر گجرات کے اندر میں ہے اور یہ ریسرچرز جو ہیں وہ انہوں نے چیز کو یہاں پر حاصل کیا یہ سب ڈاٹا جو ہے بس آپ اتنا دھیان رکھو کہ گجرات کے اندر وستان لگنائٹ مائن ہے جو کی نیوز کے اندر میں ہاں پر آئی تو لیمور جو ہیں وہ میڈا گاس کر کے لارج آئی لینڈ پر 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 ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لیمور پر پر پائے جاتے ہیں ایویڈینس فیور سین پر 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 آفریقہ نو منکی ایپ اور لارج پریڈیٹر میرے سٹو کرو اس تیز کا کوئی ایویڈینس نہیں ملا کی کسی بھی طریقے کا کوئی ایپ ہو یا پھر آپ کا منکی ٹائپ ہو ٹھیک ہے وہ جو آپ کا کرنا ٹک کرل اور تمیل نادو میں پا جاتا ہے جو لوریس ہوتے ہیں وہ سیم ٹو سیم ہوتے ہیں لگ بھگ لیمور کی طرح ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ لیمور جو ہے وہ آپ کرے ہوں گے جب انڈیا آپ کا ٹیچ ہوگا میڈا گاسکر سے تو لوریس جو ہے وہ کروز کر کے انڈیا کی سائی آئے ہوں گے اور جو ہے وہ جنیٹک ویرییشن کے کارن وہ لوریس میں کنورٹ یہاں پر ہوئے جو ان دوروں میں common properties like shyness اور noctular forest dwellers with large appealing eyes یہ سیم نکل کر آتے ہیں جو کہ اس بات کی پوشٹی جو ہے وہ کرتے ہیں تو یہ article آپ کو اس طریقے سے پتا ہونا چاہیے تھا تھوڑے بہت points جو ہے وہ نکلتے ہیں باقی detail میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے اس کے بعد آگے چلیں تو یہاں پر آپ بتایا گیا ہے سلینڈر پچھر پلانٹ کے بارے میں اور یہ اس طریقے کا ہوتا ہے سلینڈر پچھر پلانٹ اور یہ بیسیکل اگر آپ دیکھو پلانٹ کے بارے میں تو یہ نلی لائک سمدھجنا ہوتی ہے اس کے اوپر کیڑے یا انسیکٹ بغیر آخر کے بیٹھتے ہیں اور دھیرے دھیرے اندر چلے جاتے ہیں اور یہ یہاں سے آپ کا اس کیسے کرتے ہیں ان کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں آرہی ہیں ان کو اندر لینا یا کیسے کرنا ہے تو اس کے بارے میں سب study یہاں پر ہوئی اور پتہ لگائے کوئی spring like سندشنا جو ہے جس کے بیس پر یہاں پر ہوتی ہے جس کی ویس کام ہوتا ہے آپ کو جاننے کے ضرورت نہیں ہے کیسی ہوتی ہے کیسے نہیں ہوتی کیونکہ وہ بائیولوجسٹ کا کام ہے اوکی وہ آپ کے کام نہیں ہے need وغیرہ کے چھاتر اس کو پڑھیں گے کچھ جیومیٹری بھی اس طرح کی طریقے سے یہ چیزیں نکل کر آتی ہیں اتنے پوئنٹ کام کے تھے اور ان کو آپ کو نوٹ کر نا تھا کو ویڈ ورس منکی پوکس کے وائرس میں آپ کو پوچھ